ہلو جی ویلکم ٹو ٹیکنکا نمار امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے دعویٰ کے آئی پی کیمراز یا دعویٰ کے این وی آر یا ڈی وی آر کو اگر آپ نے اپنے وینڈو میک یا پی سی میں کہیں بھی آپ نے اگر آن لائن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس ساپ ویئر کی ضویت ہوتی ہے اور وہ ساپ ویئر آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ ساپ ویئر کیسے انسٹال ہوگا اور کیسے کنفیگریشن ہوگی تو لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس سے پہلے والی اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائپ وی این کے کیمراز کو یا این وی آر یا ڈی وی آر کو کون سے ساپ ویر کے ترو آپ اون لائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس کا لنک ایٹ کر دوں گا تو جو آج ہماری ویڈیو ہے اس میں جو ساپ ویر یوز ہوگا اس کا نام ہے سمارٹ پی ایس ایس تو ہم اپنی لیپ ٹوپ کی سکرین پر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ڈاؤن روڈ کہاں سے کرنا ہے اسے انسٹال کیسے کرنا ہے اور اسے کنفیگر کیسے کرنا ہے اس میں اپنے کیمراز کو کیسے ایڈ کرنا ہے تو چلے چلتے ہیں اپنی لیپ ٹوپ کی سکرین پر جی تو لیپ ٹوپ کی سکرین پر آتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا کوئی بھی براوزر اوپن کرنا ہے براوزر اوپن کر کے آپ نے سرچ کرنا ہے سمارٹ پی ایس ایس یا آپ لکھ سکتے ہیں ڈاؤلوڈ سمارٹ پی ایس ایس سمارٹ پی ایس 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 ناؤلوڈ کریں گے سب سے پہلی جو ویب سائٹ آ رہی ہے سمارٹ پی ایس ایس یہ والی جس میں دعویہ بیکی لکھا ہوا ہے آپ اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے بعد یہ ویب سائٹ شو ہوگی یہ ویب سائٹ شو ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ڈاؤنوڈ option دیئے ہوئے ہیں ہمارے پاس وینڈو کے لیے ڈاؤنوڈ option دیا وہ ہے میک ایم وان ایم ٹو چپ پہ لیے ڈاؤنوڈ دیا ہوئے میک او ایس کے لیے ڈاؤنوڈ دیا ہوئے اور وغیرہ وغیرہ ہم سب سے پہلے میک وینڈو میں اپنے اپنے software ڈاؤنوڈ کرنا ہے اسٹال کرنا ہے تو ہم وینڈو کے لیے ڈاؤنوڈ کریں گے اپنے جسٹ کلک کرنا ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ مل جائے گا سارٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو سافٹویئر ڈاؤنلوڈ ہونے کے پاس بعد آپ اپنے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جائیں گے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جا کے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ zip file آئی ہوئی ہے آپ نے اس zip file کو extract file کرنا ہے ok کر دیں گے یہ آپ کے پاس آگیا دعویٰ smart pss right click کر کے run as administrator کر دیں گے اس کو yes کر دیں گے جی تو یہاں پہ آئی ہے read and agree پہ چیک کر کے آپ next کریں گے smart pss ہمیں چاہیے تو ہم نے select کر دینا ہے اس کو ہم uncheck کر دیں گے story service کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیپٹوپ پہ ایک الگ سپیس بنا کے آپ کی جو recording ہوتی ہے وہ اس پہ ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے past time جتنے بھی آپ اس میں جو parameters لگاتے ہیں ان کی ڈاؤنلوڈنگ وہ یہاں پہ کرتا رہتا ہے تو ہم اس کو uncheck کر دیتے ہیں ہم کر دیں گے next next پہ آپ نے جو اس کا installation path ہے وہ select کر دینا ہے جو کہ by default ہوتا ہے آپ نے اس کو install کر دینا ہے install ہونے کے بعد آپ جس finish کر دیں گے آپ کے پاس یہ آئیگن آگیا ہے smart PSS کا جس کو آپ open کریں گے sorry double click کر دیں گے yes آپ next کریں گے next کرنے کے بعد آپ same password یا کوئی بھی ایک جیسے password آتے کہ اگر آپ پاسورڈ بھول جاتے تو اس کو recovery کرنے میں آسانی ہو آپ کو تو اس کو finish کر دیں ہم finish کرنے کے بعد ہمارا software open ہو گیا ہے اس کو ہم بند کر گئے ہیں یہ ہے ہمارا سمارٹ PSS کمن ساپٹوئر اس میں اب دیکھیں option ہمارے پاس آرہی ہیں یہ live view access window video wall event attendance playback people counting heat map log device 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 cfg event configuration tour task pc nvr users تو ہمارا ابھی جو main focus ہے ہم نے صرف اس میں اپنے dvr کو nvr کو add کرنا ہے اور online view لینا اور ہم نے دوسرا اس کا اگر playback دیکھنا تو سب سے پہلے اس میں دعوی کی بہت ساری access control بھی ہوتی ہیں اگر وہ add کرنی تو وہ اس چیزیں اور بھی آتی ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم نے nvr dvr اس میں کیسے add کرنا ہے live view کیسے لینا playback کیسے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم plus icon پہ click کریں گے ہم جائیں device میں configuration میں جائیں گے device میں جائیسے آتے ہیں ہمارے پاس اوپر option آ رہے ہیں auto search ka add delete import export جو auto search ہے auto search جب آپ کریں گے نا تو یہاں پہ جب آپ local area network میں same internet کے اوپر اگر آپ کے پاس کیمرا لگے ہوئے ہیں دعویٰ کے تو وہ auto اس میں آ جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس time ہمارے network پہ کوئی بھی camera ڈی بی آر نہیں لگا ہوا تو ہم اس طریقے سے ہم add نہیں کریں گے ہم add کریں گے ہمارے کچھ cameras ہمارا office کسی دوسری city میں ہے ہم اس کو add کریں گے وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہم simply add پہ جائیں گے add پہ جا کے ہمارے name user password تو ہم سب سے پہلے device کا name لکھ دیتے میں لکھ دیتا ہوں office فائد میرے آفیس کی camera اب اس میں دو طریقے ہیں آپ دو طریقے سے اپنے camera add کر سکتے ہیں first ہے ip کے ساتھ یا domain کے ساتھ second one serial number کے ساتھ تو ہم serial number کے log in کرتے ہیں لیکن اس میں آپ نے کرنا serial number کے تو اب میرے پاس serial number اب یہاں پہ میں serial number دینا ہے وہ میرے nvr کا یا پھر ہم نے دینا ہے serial number dvr کا اپنا serial number دے دیتا ہوں اس کے بعد dvr کا username name admin user کچھ بھی آپ نے dvr username دیا وہ دیں گے میرے dvr username admin ہے اس کے بعد dvr password ہم نے دینا ہے اور simply add کر دیں گے اب ہمارے پر یہ دیں گے یہ ہاں پہ device add ہو گی ہے لیکن still status ہے offline ہے تو یہ تھوڑ سا time لے گا بھی online ہو جاتا یہاں دیکھیں اب ہمارے پاس status جو ہے online آگیا all device ہمارے پاس online device بھی ایک ہے اسی طرح آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے dvr nvr even single camera بھی add کرنا تو same یہ طریق ہے اس کا ip کے ساتھ یا domain کے ساتھ جیسے بھی آپ چلنا جائیں یہاں پہ add کرتے جائیں گے وہ add ہوتے جائیں گے اس status online آتا جائے گا اب ہم نے دیکھ نا اس کا view یہ option ہے live view کا آپ یہاں پہ click کریں گے یہ ہمارا office آیا ہوگا جو وہاں پہ دی وی آر آف اس کا وہ یہ آگئے ہمارے پاس ڈی وی آر live view میں آپ کے پاس option کیا کیا آرہے ہیں یہ default group جو جتنے آپ نے ڈی وی آر ایڈ کرنے ہیں یا ڈی وی آر ایڈ کرنا ہے اس default group کے اندر ہی سارے آپ کے ڈی وی آر ان وی آر جتنے بھی cameras ہوں گے یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد view ہے view میں آپ new group add کر سکتے ہیں اگر آپ نے grouping کرنی ہے کیمروں کی آپ جاتے ہیں آپ کے پاس پہلا اور آخری کیمرہ ہے دو کیمرہ کی group بنانے چھے کا group بنانا ہے تو یہاں پہ آپ grouping کر سکتے ہیں اس کی تو ہم simply اس کے یہ جو آئیکن آرہا ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں بھی ہمارے سارے کیمرہ شو ہوں گے لیکن اگر ہم نے ویو لینا ہے تو ہم آفیس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے سارچ ویڈیو کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس ہمارے آفیس کی ویڈیو ساری یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک یو ایس ای میں جو سٹور ہے یو ایس ای میں ہمارا جا ہوئی ہے تو سب پہلے ہم یہاں پہ جو نیچے آپشن ہے نا اوریجنل کو کر دیں گے فول وینڈو تو یہ ہمارے سارے کیمرہ فول وینڈو پہ ہو جائیں گے دبل کلک کرنے پہ کیمرہ بڑا ہو جائے گا سکرین بڑھی ہو جائے گی تو یہ طریق ہے اس کو online کرنے اور live view دیکھنے کا اب ہم نے دیکھ نی اس کی recording playback دیکھنے اگر ہم نے playback چیک کرنا تو وہ کیسے کریں گے simply آپ icon پہ plus icon پہ click کریں play back میں آئیں گے play میں آکے آپ نے کیمرہ اوپن کر لی جو جس کیمرے کے آپ نے ریکارڈنگ دیکھ نی ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے کیمرہ سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے ٹائم سکیجول میں جا کے آپ نے جس ٹائم سے جس ٹائم تک دیکھ نی پہ سولہ پہ دیکھ آپ کی ریکارڈنگ کی آپ کے پاس ہے پڑی پچھلے مہینے میں میری جو ہے 11 اکٹوبر سے 31 اکٹوبر ہے وہاں تک ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے پڑی سوری نومبر تک 13 نومبر تک ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے پڑی تو فال جب میں اپنے 16 ڈیٹ کی ریکارڈنگ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ڈیٹ سلیک کروں گا 16 سے 16 تک ہمیں چاہیے اس کے بعد ٹائم سکیجل سلیک کر دوں گا سوری 16 کی چاہیے یہ فول ڈیٹ کی ہمیں بتائے گا ہم سرچ کریں سرچ سرچ کر رہا ہمارے اس کیمرے کی ریکارڈنگ ساری نیچے دیکھیں یہ گرین لائن جو ہے یہ ہماری ریکارڈنگ لائن ہے ہم اس کو پڑی کریں گے سرچ پر پلی بیک نا ریکوست دا فرس ٹرین ویڈیو یہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل ریکارڈنگ آگیا اب یہ ہمارے پاس ٹائم چل رہے سارا نیچے دو تین چار چھ آٹ ڈس بارہ چودہ یہ جب یہ ایم والا سیکشن ہو گیا جب بارہ کے بعد آپ کو 14 نظر آئے گا سی ٹین کے سیکشن ہو گیا تو آپ یہاں سے سیکھ کر پہ اپنے ویڈیو دیکھ سکتے اس کے بعد آپ اگر کوئی اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا تو اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور سکرین شورٹ بنانا ہے ٹائم کلپ کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو اس طریقہ ہے آپ کی اگر دعوی برینڈ کے کیمراز کو یا ڈی وی آر کو آن لائن کرنا تو اس کے لئے سمارٹ پی ایس اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنا لائی بیو دے سکتے ہیں جی تو اس ہمارے پاس اور بہت سارے برینڈ ہیں جن کی اکشل لوگوں اپلیکیشن نہیں پتا ہوتی کہ انہیں کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے اسے کیسے لائی بیو دے کے آنا ہے تو اگر آپ کو ان سائٹ یا کہیں بھی کام کر دیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ ہمارے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو انشاءاللہ بوجہن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آپ آپ آپ